منیش اور ویریندر پہنچ چکے تھے اٹھتے بیٹھتے گرتے پڑھتے سنبھلتے ہسایا بھی ہستے ہوئے اس مقام پر جہاں سے جیت سکتے ہیں ایک کروڑ روپیہ ایک کروڑ روپیہ کے معنی تمہاری زندگی میں کیا ہے ویریندر اور منیش سر ایک کروڑ روپیہ سنے ہی مطلب اپنے ہوں گے بہت اتنی جلدی بہت سوچا نہیں تھا ابھی تک تو بیس تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں تم جیتو تمہیں کیا لگتا ہے ویریندر سر مجھے لگتا ہے ایک کروڑ روپیہ اگر جیتتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی ہمارے لیے اور ابھی ہم نے پلاننگ بھی نہیں کیے بکوز ابھی ہم صرف گیم کو شروع کر رہے ہیں جب وہاں تک پہنچیں گے تو شاید یہ سوال کا جواب دینے میں مرد آئے گا اور صرف تم تھوڑے سے قدم دور ہو کیونکہ اب ہم شروع کرنے والے ہیں اپنا راؤنڈ یہاں سے تم جیت کے جا سکتے ہو ایک کروڑ روپے سو دیر نہیں لگاتا ہوں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں یہ ایک شکر ہے جس کو چڑھ کر تمہیں ایک کروڑ روپے تک پہنچنا ہے اس شکر کے لیے ہم نے پندرہ رینڈم لی سیلیکٹڈ سیلیبرٹیز کو لیا ہے جو ہماری طرح ہی عام آدمی تھے لیکن اپنے کام کی وجہ سے اپنی محنت مشکت کی وجہ سے سیلیبرٹیز ہو گئے ہیں ہمارے رول مورڈلز بن گئے ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ کس کردار میں کس جگہ پر ہیں کس لائن پر ہیں یہ ایک دم رینڈم پہلے لیول میں جیسے ڈھائی لاک کے لیول میں پانچ ہیں اس کے بعد پانچ لاک کے لیول پر چار ہیں اور ایسے ہی کام ہوتے جائیں گے تب تک آپ پہنچیں گے اوپر یعنی کوٹی کی چوٹی ایک کروڑ روپے کے لیے and question آپ سے پوچھا جائے گا یہاں پر آپ کو ایک منٹ ملے گا ہر سوال کا جواب دینے کا سوچ سمجھ کر جواب دیجئے گا آپ کو بیچ میں ایک تھوڑی سی help بھی ملے گی اگر آپ کو لگے کہ آپ ایک یا دو یا سی یا ڈی کے اندر confused ہیں تو آپ double done بھی کر سکتے ہیں یعنی دو چوائسز لے سکتے ہیں اپنے جواب کے ان میں سے اگر ایک بھی ٹھیک ہوئی تو میں اس کو مان لوں گا پانچ لاک کے اگر لیول پر تم پہنچ گئے تو منمم یہاں سے پانچ لاک روپے لے کر ضرور جاؤ گے اور جو باقی تم نے چالیس آر روپے جیتے ہیں وہ بھی تمہارے ہو جائیں گے اور ایک بات اور جب پانچ لاک پر پہنچ جاؤ گے تو ہم تم کو سب سے شانہ کارڈ بھی دیں گے لال رنگ کا اس کے بعد سلور والا اس کے بعد گول والا ان فائنلی ایک کروڑ روپے کے ساتھ تمہیں ملے گا سب سے شانہ کارڈ پلاتنم والا اور ایک کروڑ روپے ریڈیو نو نو سر کھیل شروع کریں بلکل سر پہلے پانچ سیلیبریٹی تمہارے سامنے ہیں دھائی لاک روپے کے لیے شیلونگ چیمبر کھوائر سے ایک جوڑی ہے پونیت اسر ہیں سنا خان ہیں روکی اور میور ہیں اور چنکی پانڈے جی ہیں ان میں سے کسی بھی ایک کو چونسکتے ہو کس کو چونس کرتے ہو سنا خان جی آپ کہاں پر ہیں اور اس وقت کیا کر رہی ہیں پلیز بتائیں ہمیں ہلو میں سنا خان ہوں اور ام شور آپ لوگوں نے مجھے بہت ساری ساؤت انڈین موویز اور آٹ فلمز میں دیکھا ہوگا دھائی لاک روپے کے لیے ان کا سوال سنیں دھائی لاک روپے کے لیے سنا جی اپنا سوال بتائیں ان میں سے کس فلم میں سلمان خان کے کردار کا نام پریم نہیں تھا باقی تینوں فلموں میں انہوں نے پریم کا کردار پلی کیا تھا دن کروں ڈھائی لاک روپے کے لئے پلیز سی ہم دل دے چکے سنم کو دن کر دیجے کیا نام تھا ان کا ایسل سمیل ہوا کا جوکہ سنہ جی پلیز اس کا صحیح جواب بتائیں صحیح جواب ہے ہم دل دے چکے سنم شاہاہ 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 شاہاہ